مانیت دیکھ جی سرکار نئی بنی ہے لیکن صدن کی نتہ پرانی ہے صدن بڑی سنکھیا میں نئی جیتے ہیں پرانے بھی جیتے ہیں پرانے لیکن نئی منتری زیادہ بنی ہے مانیت دیکھ جی جیرو ٹولرنس کی بات کرنے والی سرکار اور جس طرح گھردنائے ہو رہی ہیں اتفردیس میں کوئی کلپنا نہیں کر سکتا کہ یہ اتفردیس وہی ہے جہاں پر جیرو ٹولرنس کی بات ہو رہی ہو جب کل میڈم گورنر یہاں پر سپیس دے رہی تھی اسی دن اخوار میں کل کے ہی اخوار میں اور پرسوں کی گھڑنا جہاں پر ایک انیس سال کی بیٹی کے ساتھ دشکرم ہوا اور یہ ایک گھٹنا نہیں ہے اگر ہم گھٹناوں کو دیکھیں اور آکڑوں کو دیکھیں میں مانیت دیکھیں آپ کے مادے ہم سے سرکار سے کہوں گا کم سے کم سرکار اس پر صاف کہے کہ جو زیرو ٹولرنس کی بات کر رہی ہو اور جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پرچار میں اس بات کے لئے پرچار کر رہی ہوگی وہ سب سے زیادہ سنبیدنشلیں مہلاؤں کو لے کر کے بیٹیوں کو لے کر کے لڑکیوں کو لے کر کے لیکن ہم دیش کے اور اتفردیس کے آکڑے دیکھیں تو مہلہ اپرادوں میں یوپی سب سے آگے ہے اگر یہ آکڑے سرکار نہیں مانتی ہے تو سرکار یہ بتائے کہ سرکار کے بعد جو سسٹم ہے ڈائل ہنڈرڈ جس کو ڈائل ون ون ٹو کر دیا ہے اس کے آکڑے کیا کہتے ہیں ون زیرو نائن زیرو جو بنا تھا سرکشا کے لئے اس کے آکڑے کیا کہتے ہیں اور جو ہر دن ہم اخبار کھول کر کے دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ کیا گمبیر سے گمبیر گھڑنا ہے ہو رہی ہیں اور اگر ہم یاد کریں پیچھے مڑ کر کے اور ابھی بھی سرکار اتنی جتنی سینسٹیو ہونی چاہیے جتنی سیریس ہونی چاہیے ابھی بھی گھڑناوں کو لے کر سینسٹیو نہیں ہے الہاباد میں 22 اپریل کو تھانہ بھر بھئی میں پورا پریبار سمات کر دیا گیا پورا کا پورا پریبار ختم ہو گیا اس کے بعد جو جانتاریاں آ رہی ہیں ابھی تک اپرادی نہیں پکڑے گئے اور یہ پریاغ راج کی پہلی گھڑنا نہیں ہے پریاغ راج میں نجانے کتنی ایسی گھڑنا ہوئی ہیں آخر کار سرکار کیا کر رہی ہے کیا کھانے اسی طرح آراج اکتا کی کیندر بن جائیں گے کل کی گھڑنا رامپور کی جہاں رولنگ پارٹی کے پارٹی کے صدر سے تھانے میں جا کر کے جن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ کانو ورستہ کو بہتر کریں گے ان کی پٹائی ہو جانا مار پیٹ ہونا ان کے ساتھ تھانے میں اور ریوالور لگا دینا ہو یہ ہے زیرو ٹولرنس کی سرکار اور پھر مانیئے مکہ منتیجی جہاں گئے للکپور میں حالانکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صدر کی نیتہ سچ بولتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ نے سچ بولا میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا لیکن میں نے تو اخواروں کی مادیم سے پڑھا اور جانکاری مجھے حاصل ہوئی نیتہ صدر نے کہا جب شکایتیں کی گئیں سرکار کی ادھکاریوں کی شکایتیں جب ہوئیں تو نیتہ صدر نے کہا آپ لوگ دلالی چھوڑ دو ادھکاریوں کو میں صدھار دوں گا میں اپنے نیتہ صدر کا بہت دھنیواد دیتا ہوں پانس سال تک دلالی چلتی رہی نیتہ صدر کو پتہ ہی نہیں لگا اور کین ادھکاریوں کو صدر دیا میں اس ویسے کو اس لیے ان ویسےوں کو اٹھا رہا ہوں میں خود گیا لے لکھتا ہوں اور جب میں نے وہاں سوچنا پائی کہ ایک بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہوئی سرکار نے کاروائی کی لیکن کیا سرکار یہ بتائے گی کہ گھڑنا ہونے کے بعد زیرو ٹولرنس ہے گھڑنا نہ ہو اس کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے اسی طرح صداد نگر میں کیونکہ پولیس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے صداد نگر میں گھر میں جا کر کے پولیس پکڑنے کی کوشش کرتی نہیں پکڑ پاتی ہے یا ماں اس کو چھٹوانے آتی ماں کو گولی مار دی جاتی اور اس گھڑنا وہ کیا روپ دے دیا گیا کسی اور کو جا کر کے جیل بھیج دیا سچائی جنتہ جانتی ہے لیکن سرکار اور پرساشن جب اپرادیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جو گھڑنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو نیایے کیسے ملے گا چندولی کے اس بیٹی کے جو رو رو کر کے کہہ رہی تھی پولیس دبست کرنے آئی تھی کیا دبنگوی کرنے جاتی ہے کہ دبست کے لیے جاتی ہے پولیس اس کی بیوستہ ہے سسٹم ہے آپ کیسے جائیں گے گھر میں یہ کس نے چھوٹ دی ہے آپ گھر میں گز گئے بیٹی کو اتنا پیٹا ہیتنا پیٹا کی جان چلی گئے اس کی اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں آج کے زمانے میں جب آپ دیجٹلائز کر رہے ہیں سب چیزوں کو ہر چیز کو آپ انٹرنیٹ سے جوڑ رہے ہیں کیا ہم نے آپ نے نہیں سنا معنی صدر جتنے بھی ہیں سم نے سنا ہوگا کہ وہ بہن کیا کہہ رہی تھی اس کی بہن کہہ رہی تھی کہ پولیس نے اتنا پیٹا اتنا پیٹا کی جان چلی گئی اس کے بعد پولیس اس کی جھوٹی کہانی بنانے کے لیے فانسی سے لٹکانا چاہتی تھی یہ گھٹنا ہے ہونی ہوتا پودیس میں کیونکہ ایک گھٹنا نہیں ہے میں سوچی پڑ سکتا ہوں لیکن میں سرکار سے جانا چاہتا ہوں میں سوچی نہیں ہی ہم چھپن کسی ایک پیشے کے اوپر ہوتا ہے میں سرکار سے یہ جاننا چاہتا ہوں لیکن یہ سمجھے آپ اپنا باشنہ دے تو اس نے پوری بات پیٹا ہے میں دیکھ جی آپ کا دھنے بات دیتا ہوں حالانکہ میں نے تین گھٹنایں بتائی ہیں جی میں نیتہ صدن جب موجود ہیں تو مجھے کم سے کم یہ جانکاری دیں کہ کیا اتنا پردیس میں سب سے زیادہ اپراد محلاؤں پہ ہو رہے ہیں اور ڈائل ون ون ٹو اور ون سیرو نائن زیرو اس کے آخری کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ سرکار نہیں نہیں ہے یہ کنٹینٹی کی سرکار ہے کیا سرکار یہ سرکار کرے گی پولیس کے لوگ کہانی بدل دیتے ہیں کیا کہانی نہیں بدلی جاری ہے میں یہ سرکار سے جاننا چاہتا ہوں زیرو ٹولرنس کی پولیسی میں کب محلاؤں پر گھٹنا ہونا بند ہوں گی بہت بہت دھنے بات دے شکر مانی صدیقہ مانی مکن جو جی عدیق زی نیتا پردی پکس نے کچھ مدتوں پر سرکار کا دھیانہ کرسید کیا ہے اب رات کسی بھی پرکار کا ہو وہا اچھمے ہے اور خاص طور پر محلہ سمندھی اپراد کے مددے پر سرکار پوری گمھرتا کے ساتھ اپرادیوں کے خلاب پٹھورتا پروک کاروائی کر رہی ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے یہاں پرادیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ لڑکے ہیں گلتی کر دیتے ہیں اگر اپرادی ہے تو کوئی بھی ہے وہ جیرو ٹول لینس کی نیتی کے تحت ہی کاروائی ہوتی ہے اور نیتا پرتیپکس اس بات کو اچھی ترے جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں انہوں نے سوکار بھی کیا ہے کہ کاروائی ہوئی بھی ہے کیونکہ آپ تو ہر اس اپرادی کا سمرتن کرتے ہیں جو پردیس میں اراجکتہ کے پریائے تھے گنڈا گردی جن کا پیسہ بن چکا تھا بگت پانچ ورس کے اندر پردیس کے اندر کانون بیوستہ اور سرکسہ کے بہتر ماحول نے ہی اس سرکار کو پھر سے بیاپت جن سمرتن دیا پرتیپکسم کم پرمانم پرتیپکس کو کسی پرمان کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے یہ چنے گئے مانی صدس سے اس بات کی پرمان ہے کہ جنتہ نے سمرتن دیا ہے اور آدھی آوادی نے جس بھاو کے ساتھ سمرتن دیا ہے وہ ابنندن یہ ہے میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں مہدہ پسلے پانچ ورسوں کے اندر بھی سرکار نے جروٹالینس کی نیتے کی تحتی کاروائی کی اور پھر اس بات کے لئے ہم پوری پرتبطہ سرکار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اپراد اور اپرادیوں کے مددے پر بینا کسی کی پروہہ کے بگر اپنی کاروائی کو جاری رکھے گی سرکسہ دکار سب کو سرکسہ کا دکار سب کو دینا سرکار کی جمعیداری ہے لیکن کوئی بیکتے سریاں اپراد کرے یہاں کسی بھی پرکار سے سرکار شکاریں نہیں کر سکتی اور خاص طور پر محلہ سمندھی اپرادوں کو لے کر کے انٹی رومیو سکوائٹ کا گھٹن ہماری سرکار نے دوزار سترہ میں آنے کے تتکال بات کیا تھا انٹی رومیو سکوائٹ کے گھٹن کے ساتھ ہی پردیش کے اندر دو سو اٹھار محلہ سمندھی اپرادوں کو روکنے کے لئے اور پاسکو کوٹ کے ستھاپنا بھی سرکار نے کیا اس پر پریت کاروائی ہوئی آنکڑوں کے حساب سے نہیں اگر آپ پردیش کے اندر گھٹیت ہونے والے معاملوں کی سمکھہ کو اگر آپ دیکھیں گے دوہزار بارہ سے سترہ کے بیچ میں بیبھن پرکار کے جو اپراد ہوئے ہیں چائیوہ ہتیا سے سمندیت ہوں لوٹ سے سمندیت ہوں دوسکرم سے سمندیت ہوں محلہ سمندھی اپراد ہوں ان میں بھاری گراوٹ آئی ہے اور کل ہمارے پرتپکس کے مطر مہا مہیم راججیپال کے ایوہاشن کو سنے ہوتے تو بہت سارے چیزیں ان کے سامنے کلیر ہوئی ہوتی باقی جو کچھ بچیں گی ایوہاشن پر جواب دیں گے اس سمیں آپ کو بہت اس پسٹوپ سے بتائیں گے کہ اپراد ہوں میں کتنی گراوٹ آئی ہے دوسرا یہ بھی بہت مہتپون ہے کس سے پہلے بیدان سبح کی چناؤں ہوتے تھے یا کوئی چناؤں ہوتا تھا چناؤں کے دوران بھی اور چناؤں کے بعد بھی بیاپا گھنسا ہوتی تھی مود ہے کچھ لوگوں نے اس بیدان سبح چناؤں کے دوران بھی یا چناؤں سمپن ہوئے اس کے بعد کچھ حرکت کی تھی لیکن اس حرکت کو کچھ ہی گھنٹوں میں ہم لوگوں نے کنٹرول بھی کہ آپ یوپی پولیس نے کنٹرول بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں نے گرمی دکھانے کا پریاز بھی کیا تو گرمی بھی سانت ہو رہی ہے بہت اچھے ڈنگ سے ہو رہی ہے اتر پردیس کی کانون بیوستاز دیس کے در نظیر بنی ہوئی ہے پانچ ورس میں کوئی دنگا نہیں دوزار پارہ سے سترہ کی بیچ میں سات سو سی دنگے بڑے دنگے ہوئے تھے مہینوں مہینوں تک مجبفنگر بریلی لکھنو کانپور کون سائے ساتھ جلا تھا جہاں پہ دنگے نہ ہوئے ہو پانچ ورسے میں کوئی دنگا سترہ سے بائیس کی بیچ میں کوئی دنگا نہیں ہوا کوئی کرفیو نہیں اور نئی سرکار کے گھٹن کے بعد رام نومی کے احسر پر دیس کے اندر سات راجیوں میں دنگے ہوئے یوپی میں کوئی دنگا نہیں ہنوات جہنتی کے احسر پر کوئی دنگا نہیں مودے یہی نہیں ہمیں ہر جگہ سے سکایت آتی تھی بزرگوں کے دوارا پریبار کی محلاؤں کے دوارا بیٹیوں کے دوارا ماتاؤں کے دوارا کہ نوجات سسو ہیں یا کوئی بیمار بکتی ہے انوستک مائک دھرمستوں سے اترنے چاہیے سوڑ گل بند ہونا چاہیے ہم لوگوں نے ایک اپیل کی ایک لاکھ سے ادھیک مائک یا تو اترے ہیں یا ان کی آواز کم ہوئی ہے اتر پردیس میں پہلے بھی ہو سکتا تھا اچھا سکتی نہیں تھی ہر ایک کارے کو ووٹ بینک کے نظریے سے دیکھنی کی جو پربیٹی ہے اس نے نہیں کرنے دیا اور سعید اتھیاس میں پہلی بار ہوا ہے اور اتر پردیس میں ہوا ہے کہ الویدہ کی نماز بھی سڑکوں پہ نہیں ہوئی ہے عید کی اوسر پر اتر پردیس کی قانون بیوستہ کے ساتھ سانتی اور سہارد کی اس ابھیان کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا یوگدان دیا اور مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیس آج دیس کے اندر ایک نجیر مانا جا رہا ہے دو ہجار کروڑ پیسے اتر پردیس کے ادھک کی مابیوں کی سمپتی جب تو ہی ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور اس لئے محلہ سرکسہ کا مددہ ہو پچیس کروڑ ناغریکوں کی سرکسہ کا مددہ ہو یا پھر پردیس کی بہتر قانون بیوستہ اس سرکار کی پراثمکتہ کا بندو ہے سرکار جیورو ٹولینس کی نیتی کے تحت ان سبھی مددوں پر کارے کرے گی جن گھٹنا کو یوں لے کہ یہاں پر ماننی نیتا پرتیپکس نے کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے ستارت نگر میں ماننی نیتا پرتیپکس گئے تھے کیونکہ اس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو پردیس کی قانون بیوستہ پر اونگلی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ لوگ اب کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کریں گے کیونکہ پبلک نے انہیں اس لائق چھوڑا نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں تو اب وہاں کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کرتے مودہ پولیس پارٹی کے جانے کے بعد جتندر یادو نام کے ایک بیکتے نے وہاں پر گولی چلائی تھی اور ایک مسلم نردوس محلا کو وہاں گولی ماری تھی وہ پکڑا گیا ہے اور ایسے اپرادیوں کے خلاف بہت سکتی سے نپٹنے کی کاروائی کی چھوڑ بھی پرساسن کو دی گئی ہے یہی نہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے مجھے یاد ہے دوہزار سترہ میں جو ہماری سرکار کا گھٹن ہوا تھا تو اس میں آزمگڑ میں جہریلی سراب سے کئی موتیں ہوئی تھی اور جہریلی سراب سے کئی موتیں ہونے کے بعد ہم لوگوں نے جب اس کی تہہ میں گئے تو کون ہو بیکتی ہے کیا یہ سچ نہیں تھا کہ جہریلی سراب سے نردوس لوگوں کو مارنے والا بیکتی سماجوادی پارٹی سے جڑا ہوا تھا ہمارے پاس اس کے پورے تتھے ہیں پورے پرمان ہیں اور میں اس کا نام بولوں گا تو آپ کو اور برا لگ جائے گا نام مت لینے دیتے ہیں تو پچھلے پانچ سال میں اس طرح کے کام سے جڑوئے ہیں سب کے نام لیتے ہیں ہم سب کا نام لیں گے آپ کو روگا کس نے ہے آپ موتے دیتا سکن ہیں آپ کو روگا کس نے ہے ہم سم لیجئے سب کا نام دیں گے اور جہاں کا سوال صداد نگر کی گھٹا کیا ہے پولیس کی گولی سے مارا گیا ہے لیکن پریبار کو منیج کرتے ہیں یہ لوگ مانی مخوندی جی کے بات آج اس میں آپ ایک جمعیدار بکتی ہیں پردیس کے پور مکھے منتری رہ چکے ہیں اور اس پرانی بات نہیں آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جو گھٹنا صداد نگر کے اندر گھٹی تھوئی ہے اس گھٹنا میں دیکھئے کوئی بھی بکتی آج کے دن پر گھٹیت ہونے والی کسی بھی ایسی اپرادی گھٹنا کو چھپا نہیں سکتا ہے ہر ایک اس پرکار کے معاملوں میں ایک بورڈ گھٹیت ہوتا ہے بیوڈیوگرافی ہوتی ہے ایف ایس ایل کی پوری ریپورٹ اور بیلیسٹک جانچ بھی اس کے بعد ہوتی ہے اور اس سب میں یہ تتھے سامنے آئے ہیں کہ پولیس کی گولی سے نہیں بلکہ ایک عوید اصلے سے وہ ہتیا ہوئی ہے دونوں کے اس میں انتر ہوتا ہے اور ایک جمعیدار پارٹی سے ہونے کے ناتے آپ کو جب صدن میں اس پرکار کے بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں بولنی چاہیے جو ایک فورس کی اور پولیس بلکہ منوبل کو توڑنے والی ہو اپرادیوں کے خلاب کاروائی کی بات ہونی چاہیے اپرادی کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو اس کے خلاب کاروائی کی بات تو ہونی چاہیے لیکن کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے جو پردیس کی سرکسہ پر اور ایک جمعیدار پولیس بل پر انگلی اٹھاتا ہو اور اس کے منوبل کو توڑنے والا ہو یہ ہمیں ہمیسا دھیان رکھنا ہوگا اور دوسرا انجد معاملوں میں بھی پاتے ہوئی ہیں ہر ایک معاملے میں اپرادیوں کے خلاب کاروائی ہوئی ہے اور سرکار پھر اس بات کے لئے اسوست کرتی ہے پوری صدن کو کہ کسی بھی اپرادی جو اپرادی ہوگا اس اپرادی کے خلاب سرکار کی جورو ٹولنینس کی نیتی کے تحت ہی کاروائی ہوگی اس میں کسی پرکار کا کوئی سندے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ محلاؤں کے اوپر اپراد ہونے میں یوپی کہاں کھڑا ہے یہ اس پرشنی کو پر ہوگی یہ دوسرا لیکن معنی مخلطی نے جو کہا جو کہا اسٹیٹمنٹ دیا گی کہ دلال دلالی نہیں کر سکتے ہیں وہ بتایا نہیں معنی ملتی ہے معنی اوپرگاہ جی